دوستو آدھا میرا نام سلیم آزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلوبل باؤنڈری تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں بات بہت آگے نکل چکی ہے دونوں ایک دوسرے پر فضائی حملے کر رہے ہیں اب تک فلسطینی گروہ حماس نے اسرائیل پر سیکڑ و میزائل لگے ہیں اور اسرائیل نے غزہ پر بمباری کی ہے جسے دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے بیانبازی سے آگے کچھ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے لیکن اسرائیل اور فلسطین اس حالت تک کیسے پہنچے ہیں اس کی پوری تفسیر ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں گزاری شیخ ہماری ویڈیو لاس تک ضرور دیکھے گا تو آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل اور فلسطین کی پوری کہانی دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسرائیل کی اس کہانی کی شروعات کب سے ہوئی اور یہ کیسے کیسے آگے بڑھتی چلی گئی تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ میڈلیس کا ایریا ہے جس میں یہ پیلے میں سعودی عرب دکھ رہا ہے یہ جو نیلے میں دکھ رہا ہے یہ اسرائیل اور فلسطین کا ایریا ہے یہ پورا علاقہ مطلب اسی سے سمبندیت پوری کہانی ہے اور یہ سنائی پیننسولہ ہے یہ ایجپٹ کا پورا ایریا کہلاتا ہے یہ سیریا ہے اور یہ جارڈن ہے اور یہ سعودی عرب ہے یہ عراق ہے اس طریقے سے یہ ٹرکی ہے تو آپ دیکھیں یہ اسی کے آسپاس کی پوری کہانی ہے تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے فرسٹ ورڈ وار کے دورہ سترہ میں یہ لکھا ہوا ہے نومبر دو دوہزار سترہ اور یہ جناب ہیں لارڈ بیلفور یعنی جو اس ٹائم فورن منسٹر تھے برٹین کے تو انہوں نے یہ چٹھی لکھی تھی روش چائلڈ کو اور یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک لینڈ دیتے ہیں اور اس لینڈ پہ آپ جا کر کے بچ سکتے ہیں میں آپ کو روش چائلڈ کی تصویر دکھاتا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ روش چائلڈ اتنا پاورفل کیوں ہے کہ جب برٹین کسی کو چٹھی لکھتا ہے تو وہ ایک فیملی کے لیے چٹھی لکھتا ہے اور پورے ایک نیشن کے لیے تو آپ یہ سوچ لیے کہ وہ فیملی کتنی زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے اور روش چائلڈ کی جو فیملی ہے دراصل یہ ایمیشل روش چائلڈ سترہ سو چوہتر میں ان کا جنب ہوا تھا اور اٹھارہ سو بارہ میں ان کا انتقال ہوا تھا اور یہی وہ شخص تھے جن کی پوری فیملی چلی ہے روش چائلڈ کے نام سے اور اسی لیے اس کو ایک روش چائلڈ فیملی کہا جاتا ہے یہ اس کا لوگو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کے ایمیشل روش چائلڈ یہ تھے انہوں نے سترہ سو ساٹھ کے دشک میں بینکنگ کی شروعات کی تھی میں اس پہ کبھی بات میں بتاؤں گا کہ روش چائلڈ کا کیا رول ہے بینکنگ سسٹم میں اور کیسے کیسے روش چائلڈ نے شروعات کی بینکنگ کی یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے میں اس کے بارے میں کبھی بات کروں گا لیکن بہرحال یہ بہت ہی رچ فیملی تھی یہ دراصل ان کا تعلق تھا فرنکفرٹ جو جرمنی کا ایک شہر ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا اور فائنلی ان کے نام سے چٹھی لکھی گئی تھی بیٹین دوارہ تو اس طرح کاغذی طور پر یہودیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے سے جا کر کے اسرائیل میں بس سکتے ہیں آباد ہو سکتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یورپ کے کئی سارے کنٹری جیسے جرمنی ہو گیا پولنڈ ہو گیا اور شریہ ہو گیا ان تمام ایریاز میں بڑی سنکھیا میں یہودی رہا کرتے تھے اور یہاں سے وہ مائیگرینٹ کر کے چلے گئے اسرائیل اور وہاں رہنے لگے اور وہاں انہوں نے اپنی آبادی بسانی شروع کر دی اور بڑھانے لگے دیرے دیرے اور جب دیرے دیرے آبادی بڑھانے لگے تو یہی سے پرابلم شروع ہونے لگی اور فائنلی فرسٹ ورڈ وار ختم ہوا سیکنڈ ورڈ وار آیا اس کے بعد چوبیس اکٹوبر 1945 کو یونیٹین نیشن کا گھٹن ہوا اور پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد چودہ مائی 1948 کو بازابتہ اسرائیل کا قیام کر دیا گیا اور اسرائیل کی جو پہلے پردھان منتری ہیں یہ ان کا آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے ڈیویڈ بنگورین اور انہوں نے اپنے آپ کو بسا دیا اور ڈیویڈ بنگورین اتنے امپورٹنٹ آدمی بن گئے کہ ان کو فادر اف دنیشن کہا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں گاندھی جی کو فادر اف دنیشن کہا جاتا ہے پاکستان میں جنہ کو فادر اف دنیشن کہا جاتا ہے تو اسی طریقے سے اسرائیل میں ان کو فادر اف دنیشن کہا جاتا ہے اس کے بعد میں اسرائیل کے قیام کے ایک دن بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں ایک دن بعد انیس سو انتالیس میں یعنی چودہ مائی کو اسرائیل کا قیام ہوا تھا اور پندرہ مائی کو انیس سو انتالیس کو کئی سارے عرب دیشوں نے جس میں سے ایجپٹ ہے سیریا ہے جارڈن ہے لبنہ نیراکھ ہے ان تمام کنٹریز نے مل کر کے حملہ کر دیا اسرائیل پہ اور اسرائیل کو پوری طریقے سے نقصے سے مٹانے کی کوشش کی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اسرائیل پوری طریقے سے سفر لہا اس میں نہ صرف سفر لہا بلکہ پورے عرب دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اس نے چار پانچ بڑے دیشوں کو اس نے ایسے ہرایا آپ یہ دیکھئے کہ یہ ڈیویڈ بنگورین آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ فوجیوں کے ساتھ اترے ہوئے ہیں جیسے ہمارے یہاں نیرند موڈی بھی فوجیوں کے ساتھ رہتے ہیں ایک ٹرینڈ تھا اور آج بھی یہ ٹرینڈ فالو کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد پہلے ہی دن اس کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا لیکن اسرائیل نے اپنی کامیابی کے ساتھ بہت ہی طاقتور طریقے سے تمام دیشوں کو ہرا دیا اور اس کے بعد ساتھ بڑے پیمانے پر ریفیجی کرائیسز پیدا ہوگے لگ بھر ساتھ لاکھ لوگ یہاں سے بے گھر ہوگے اور سیریا وغیرہ میں جا کر کے جورڈن میں رہنے کو مجبور ہوگے تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہاں لوگ وستحفیت ہوئے تھے اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ جب یہ تمام کیسے چل رہے تھے تو وہاں جو عرب کے مسلمان تھے خاصت سے جو فلسطین کے مسلمان تھے وہ بہت زیادہ کنسرنڈ فیل کرنے لگے وری ہوگے اس چیز کو لے کر اور ان لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو یہاں سے ہٹایا جائے اور اس کی انہوں نے کوششیں شروع کر دی اور اسی کوشش کی نتیجے میں آپ ان کو پہچانتے ہوں گے یہ ہیں یاسر عرفات انہوں نے ایک تنظیم کا گٹھن کیا جس کا نام تھا پی ایلو یعنی پیلسٹائن لیبریشن آگنازیشن یہ انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے گٹھن کیا اور ان کا مقصد ہی ہی تھا کہ اسرائیل کو یہاں سے ہٹانا اور یہاں پر فلسطینی قیام کرنا فلسطینی ریاست کے قیام کرنا تو بہرحال ان کی کوشش یہ جاری رہی لیکن اس کوشش سے بہت زیادہ ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا یہ ڈپلومٹک طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اسرائیل کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اسی کے کچھ سالوں کے بعد یہ انیس سو سنسٹھ کی تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سکس ڈے وار ایک لڑائی اور ہوئی عرب نیشن کے درمیان اس بار عرب کے تین کنٹریز تھے ایک میں ایجپٹ سیریا جارڈن یہ تین کنٹریز ایک طرف تھے اور اسرائیل ایک طرف تھا عرب اسرائیل وار انیس سو سنسٹھ اس کو بولتے ہیں اور اس کو سکس ڈے وار بھی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ چھ دنوں میں ہی لڑائی ختم ہو گئی تھی اور اسرائیل نے بہت آسانی کے ساتھ چھ دنوں میں عرب نیشنز کو ہرا دیا تھا اب سوچیں کہ اسرائیل کتنا زیادہ پاورفول تھا کہ چاہے چار آ جائیں پانچ آ جائیں چھ آ جائیں اسے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تھا بہت زیادہ طاقتور دیش اسے شروعی سے تھا وہ تو اس دورہ نصیب اسرائیل نے ان دیشوں کو ہرایا بلکہ تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا جیسے ویسٹ بینک ہو گیا اور سیریا سے گولان ہائٹ چھین لیا تو ان علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنا ایک طریقے سے ایکسپینڈ کر لیا اسرائیل نے اب آگے دیکھتے ہیں ایک اور لڑائی تیار تھی اور وہ یومے کپور کے موقع پر 1973 میں ایک لڑائی ہوئی اور یہ اس میں کون تھے اس میں ایجیپ تھا اور یہ سیریا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایجیپٹ لگا ہوا ہے پیشے لگاتار اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چاہے رہا ہے کہ اسی طرح سے فلسطینی سٹیٹ کا قیام ہو جائے اور اس نے 1973 میں پھر ایک بار اٹیک کیا اور وہ کب اٹیک کیا جب یومے کپور ان کا یہودیوں کا جو بہت بڑا تیوہار ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں کے لیے عید کا تیوہار بہت بڑا ہوتا ہے اور کرسٹینز کے لیے جو 25 دیسمبر ہوتا ہے وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے ہندووں کے لیے دیوالی کا تیوہار ہوتا ہے وہ بہت امپورٹن ہوتا ہے اسی طریقے سے جو یہودیوں کا تیوہار ہوتا ہے یومک کپور تو یہ یومک کپور بڑا امپورٹنٹ توہار ہوتا ہے اس دن حملہ کیا گیا تھا اور یہ امید کی گئی تھی کہ تمام اسرائیل کے لوگ چھٹی پر رہتے ہیں زیادہ تر فوج ہوگرہ بھی چھٹی پر رہتی ہیں تو اسی امید میں ایجیپٹ اور سیریہ نے کوشش کی لاؤ ایسے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ان پر حملہ کر دیا جائے لیکن آپ سوچئے کہ آپ چونک جائیں گے کہ اس موقع پر بھی وہ لوگ پوری طریقے سے تیار تھے اور اس حالت میں بھی ایجیپٹ اور سیریہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اسرائیل نے ان کو ہرا دیا یہ دیکھیں اس کی ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ ہے یومک کپور کا پورا یہ ایک منظر یہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ یہ اچھیے سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویسٹن وال پر یہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پر اپنا ایک عبادت کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے ہمارا ایک ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ یومک کپور جو دیکھنا ہے اس کو دراصل یومک کفارا بولتے ہیں یہ گناہو کی معافی کا دن ان کا ہوتا ہے تو وہ یومک کپور بولتے ہیں ہیبرو میں برانی میں اور ان سAP اُردوÜ میں کفارا بولتے ہیں اس دن وہ گناہو کی معافی مانگتے ہیں اس کے بعد میں دیکھئے آپ کو کہ کی ایزیدی ایک آتا ہے انیسو آٹھاتر میں دراصل جب ایجپٹ کو یہ لگا کہ بیک ٹو بیک ہم کوشش کر رہے ہیں اور لڑائیاں کرتے جا رہے ہیں لیکن ہر کوشش میں ہمیں ناکامی مل رہی ہے تو ایجپٹ نے کیا سوچا کہ کیوں نہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لی جائے دوستی کم سے کم نہیں تو کم سے کم یہ رہا ہے کہ دشمنی ختم کر لی جائے تو انہوں نے فائنلی کیام ڈیویڈ اکارڈ کیا 1978 میں اور کون لوگ تھے کیام ڈیویڈ اکارڈ میں یہ دیکھیں جیمی کاٹر آپ کو دیکھیں گے بیچ میں یہ جیمی کاٹر اس وقت امریکہ کے پریسیڈنٹ تھے انہوں نے یہ سمجھوتا کر آیا تھا یہ ایک مدھکشتہ کی تھی انہوں نے اور یہ انور سادات ہیں یہ ایجپٹ کی پریسیڈنٹ ہیں اور جن پر میں کرسر گھما رہا ہوں یہ ان کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں جو چشمہ لگائے ہوئے ہیں یہ اسرائیل کے پردھان منتری اس وائم تھے مینکن بیگن تو اسرائیل کے پردھان منتری انور سادات یہ ایجپٹ کی پریسیڈنٹ اور جیمی کاٹر جو یو ایس کے پریسیڈنٹ تھے ان لوگوں نے مل کر کے کیمپ ڈیویڈ اکارڈ میں ایک سمجھوتا کیا 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 ایک جگہ ہے امریکہ کے پریسیڈنٹ وغیرہ وہ ریزارڈ ہے وہاں جاتے ہیں چھٹے اوٹے مناتے ہیں تو اسی جگہ پر لوگوں کو بلائے گیا تھا اور وہیں کی یہ سب تصویریں ہیں تو یہ کیا 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 ہے اسرائیل کو مانتہ دے دی اب یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک جیت تھی اسرائیل کی اسرائیل کو اب تک کوئی عرب دیش مانتہ نہیں دے رہا تھا کہہ رہے تھے یہ ناجائز بچہ ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا لیکن ایجپٹ نے یعنی مصر نے پہلی مرتبہ 1978 میں کیمڈیویڈ اکارڈ کے دوران جب یہ مانتہ دی کہ اسرائیل بھی کوئی دیس اگزیس کرتا ہے تو پھر اسرائیل میں بڑی خوشی دیکھی گئی اس چیز کو لے کر کہ کمازکم کوئی تو ان کو مانتہ دے رہا ہے اور وہیں دوسری طرف ایجپٹ کے اس مانتہ دینے کو لے کر کہ عرب دیش بہت بری طرح سے ناراض ہوئے اور بہت شدید ناراضگی کے سامنا کرنا پڑا اس کی ایک تصفیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین سال کے بعد لگ بھاگ یعنی کیمڈیویڈ ریکارڈ کے تین سال کے بعد انور سعداد کو قتل کر دیا گیا یہ اسی قتلی کے تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں اساسینیشن نائنٹین ایٹی سیون انیس سو اٹھتر میں کیمڈیویڈ ریکارڈ ہوا تھا اور تین سال کے بعد انیس سو اکیاسی میں آنور سعداد کو قتل کر دیا گیا اسی غصے میں اسی غصے کے نتیجے میں تو اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا یہ پہلے آپ ان کی تصویر دیکھ لیے ان کو آپ پہچانتے ہیں جو چشمہ لگائے ہوئے ان کو آپ اس تصویر سے زیادہ پہچان پائیں گے یہ ہیں جناب یاسر عرفات اور یہ جو ہیں یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے یاسر عرفات کی تو اس میں زیادہ تو لوگ نہیں پہچان پائیں گے لیکن اس میں ضرور پہچان پائیں گے یہ دوہزار چار میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو یاسر عرفات کو یہ لگا کہ کیمڈیویڈ اکارڈ ہو گیا ہے اور اس میں ایجپٹ نے اسرائیل کو مانتہ دے دی ہے اور یہ جو بار بار فلسطین کی قیام کی کوشش کر رہے تھے اور لڑائی کر رہے تھے بار بار اور آخر کار وہ سرنڈر ہو گئے تو یہ یاسر عرفات کو بہت خراب لگا تو یاسر عرفات نے جو پیلو کو گٹھن کیا تھا بھی میں نے بتایا جس طریقے سے تو اب اس پیلو کو انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ ایگریسیف کنڈیشن میں لے آئے تو اب انیس سو اسی کے بعد یاسر عرفات فوسٹ ایکشن میں آگیا یعنی اب وہ ہنسہ کا سہارہ لینے لگے پیلسٹائن اسٹیٹ کے قیام کے لیے اور یہ سلسلہ چلتا رہا آخر کار انیس سو ستاسی میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ شیخ یاسین ہے انہوں نے حماس کا قیام کیا یعنی حماس سنگٹھن بنائی یہ حماس کا یہ لوگو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور حماس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کی ابھی فی الحال جو لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان وہ حماس ہی بیسیکلی لڑ رہا ہے میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آگے بات کروں گا پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیے کہ انیس سو ستاسی میں حماس نے یہ کوشش کی کہ اب یہ کسی اور عرب نیشن سے کچھ ہونے جانے والا نہیں اب خود ہی کوشش کرنی پڑے گی تو فائنلی انہوں نے انیس سو ستاسی میں حماس کا گٹھن کیا اور یہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانی کی کوشش کرنے لگے اور پیلسٹائن اسٹیٹ کے قیام کی کوشش کرنے لگے تو اس طرح حماس کے گٹھن کے بعد ہی انیس سو ستاسی سے انتفادہ کی شروعات ہوئی اور انتفادہ میں کیا کرتے تھے عورتیں بچے یہ تمام لوگ یہ پتھر بازی پہ اتر آئے اور ایک طریقے سے ہنسہ کی کوشش کرنے لگے اور فورس فلی ایکشن لینے لگے اور اسرائیلی فوجیوں کے سامنے اپنے ڈٹ گئے آپ یہ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے عورتیں اسرائیلی فوجیوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے مطالبات رکھ رہی ہیں اور اس طرح سے ایک چھوڑا سا بچے یہ دیکھیں پتھر لے کر کے یہ ٹائنگ کے سامنے کھڑا ہوا ہے پتھر بازی ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ اسی سے انسپائرڈ ہے تو انیس سو ستاسی سے لے کر کے انیس سو تیرانوے تک چھ سال تک یہ انتفادہ جاری رہا اور اس انتفادے کے بعد میں انیس سو تیرانوے میں اوسلو ایک آرڈ ہوا اور اوسلو ایک آرڈ کس کے درمیان ہوا یہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے لیڈرز کے درمیان ہوا یہ اسرائیل کے اس وقت کے پردھان منتری ازاک رابین ہے اور یہ پیلو کے لیڈر یاسر عرفات ہیں اور ان کے اوسلو ایک آرڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اوسلو جو نوروے کے راجدھانی ہے وہیں پر یہ ایک آرڈ ہوا تھا اسی وجہ سے اس کا نام اوسلو ایک آرڈ رکھا گیا اور اس کے دو سال بعد یعنی اس ایک آرڈ کے دو سال کے بعد میں یہ ازاک رابین کا قتل کر دیا گیا ایک یہودی نے ان کو قتل کر دیا انیس سو پنچانوے میں تو آپ دیکھیں کہ ادھر کینڈ ڈیویڈ ایک آرڈ کے بعد انور ساداد کو قتل کیا گیا تھا اور ادھر ازاک رابین کو ایک قتل کیا گیا اوسلو ایک آرڈ کے بعد بہرحال اس ایک آرڈ کے انترگرد پیلو نے اسرائیل کو مانتہ دے دی ایز ایک کنٹری یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ پیلو نے بھی ریکنائز کر لیا اس کو ایز ایک کنٹری یعنی اسرائیل کو اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑی یہ خوشی کی بات یہ تھی کہ جس پیلو سے اس کے سیدھے سیدھے کنفرنٹیشن تھا وہ اب اس کو مانتہ دے رہا ہے اب اس کو کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ ایک کنٹری کے طور پر ایگزیس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیلو کو کیا کیا گیا پیلو کو کیا ملا تو پیلو کو یہ ملا کہ اسے آتنگوادی سنگٹن گھوشت کر دیا گیا تھا اور اب اس سے وہ ٹیک ختم کر دیا گیا اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ غزہ پٹی اور ویس بینک کے بارے میں بات کہے گی کہ غزہ پٹی اور ویس بینک کو بنیاد بنا کر پیلسٹائن اسٹیٹ کا قیام کیا جا سکتا ہے یہی نہیں بلکہ انیس سو سانٹھ سٹھ کے سکس ڈیز وار میں جب اسرائیل نے غزہ اور ویس بینک کو اکپائی کر لیا تھا تو اس کو بھی ریلیز کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب یہاں آپ اپنی سیلف گورنمنٹ قائم کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور ویس بینک اور غزہ میں اب مسلمان اپنی سطح پر لوکل بارڈی کا چناؤ کرنے لگے اور اپنی پولٹیکل پارٹی وہاں حصہ لینے لگی اور یہ بازاپتہ طور پر اسرائیل نے وہاں سے اپنا کنٹرول ہٹا لیا اس طرح سن دو ہزار آتے آتے اوسلو ایک آرڈ کے فیل ہونے کی بات کہہ دی گئی اور امریکہ نے بازاپتہ اوفیشلی کہہ دیا کہ اوسلو ایک آرڈ فیل ہو گیا ایمپلیمنٹ نہیں ہو پائے جو بھی پرامیسز کیے گئے تھے وہ فلفل نہیں ہو پائے تو آپ اس کے بات دیکھیں اس کے بعد ایک اور مضاحمتی تحریک شروع ہو گئی اس کو انتفادہ سیکنڈ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کالیج اور انیورسٹی اور اسکولوں کے بچے یہ پیلسٹائن سٹیٹ کے قیام کے لیے جدو جہد کرنے لگے اور مار کھانے لگے گولیاں کھانے لگے اور ایک اسرائیلی فوج کے سامنے ڈٹ گئے ایک طریقے سے تو اب یہ دیکھیں کہ اور اس کے نتیجے میں مطلب بے شمار ہزاروں کے سنکھیاں میں فلسطین نوجوان مارے گئے اور لگ بھئی یہ ہماس نے چناؤں لڑنے کا اعلان کر دیا اور پولٹکس میں کود گیا ہماس جو پہلے آپ کو پتا ہوگا انیس سو ستاسی میں اس کا گھٹن ہوا تھا اب یہ بازابتہ دوہزار چار میں یہ ایسے عرفات کے ڈیتھ کے بعد یہ چناؤں میں کود گیا اور یہ چناؤں لڑنے لگا اور دوہزار چھے میں جب وہ چناؤں ہوا آپ کو پتا ہونا ہے جی کہ دوہزار چھے میں چناؤں میں ہماس نے اچھی خاصی سیٹ بھی حاصل کر لی تھی یہاں تک کہ وہ اپنے سرکار بنانے کے پوزیشن میں تھے لیکن دوہزار چھے میں ہی یہ جو الفتح دکھرا یہاں پارٹی ہے یہ دراصل پیالو کے سپورٹڈ پارٹی ہے علائی پارٹی ہے جس کے اس وقت کے جو پریسیڈنٹ ہے محمود عباس تو ان کی درمیان اور الحماس کے درمیان کانفلکٹ ہو گیا اور فائنلی دوہزار ساتھ میں دوہزار ساتھ ساتھ آتے آتے ہیں محمود عباس نے ان کو اپدست کر دیا اور ایک طریقے سے ان کی کیابنٹ کو توڑ کر کے اپنی خود کی کیابنٹ بنا لی اور اپنے آپ کو پریسیڈنٹ گھوشت کر دیا فلسطین کا اور آپ سوچیے کہ یہی سے ڈیویزنٹ شروع ہو گیا یعنی اب دو پارٹی ہو گئی ایک حماس الگ ہو گئی اور ایک الفتح الگ ہو گئی اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں فلسطینیوں میں دو دھڑے پیدا ہو گئے اور دونوں الگ الگ لوگوں کی نمائندگی کرنے لگے حماس حالہ کی اس وقت بہت زیادہ پاورفل ہے وہ غزہ کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ جو ویسٹ بینک کی نمائندگی کرتا ہے یہ محمود ابباس نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا جو ہیڈکوٹر ہے راماللہ میں ہے تو آپ سوچیے کہ مٹھی بھر مسلمان وہ لڑ رہے ہیں اور آپ اسی اختلاق کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو کیسے کسی بڑی طاقت کو ہرائے جا سکتا ہے یہ ممکن بھی نہیں لگتا ہے بہرحال کوششیں اپنے اپنے ستے پر لوگ کرتے رہے اور فائنلی دوہزار بارہ میں پیلسٹائن اسٹیٹ کو ریکنگائز کر لیا گیا یونیٹڈ نیشن دوارہ اور یہ محمود ابباس جو ہیں انہوں نے یونیٹڈ نیشن میں سٹیٹمنٹ دیا اور فائنلی یونیٹڈ نیشن نے اس چیز کو ایکسپ کیا اور پیلسٹائن کو ایک اسٹیٹ کے طور پر درجہ دلا دیا گیا دوہزار بارہ میں اب یہ پیلسٹائن یہ پہلی ایسی ریاست ہے دنیا کی جس کے پاس نہ کوئی بارڈر ہے نہیں اور کوئی زمین ہے اس کے باوجود بھی اس کو ایک ریاست کا یعنی ایک اسٹیٹ کا درجہ ملا ہوا ہے اور میں یہاں آپ کو رکھ کر بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ حماس اور الفتح کی درمیان سلے کی کوشش نہیں ہوئی کئی باز سلے کی کوشش ہوئی لیکن اب تک یہ سلے کی کوشش ناکام ہو گئے تو بہرحال حماس الگ طریقے سے کام کرتی ہے الفتح الگ طریقے سے کام کرتی ہے اور دونوں کی کوششیں کہ پیلسٹائن اسٹیٹ کا قیام کیا جائے بازابتہ اور سب پوری دنیا اس کو ریکنائز کرے اب آئیے آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یوین کا ایک پلان ہے انیس سو سنتالیس کا جس میں یوین نے انیس سو سنتالیس میں دونوں کو یعنی اسرائیل اور پیلسٹینین کو یہ کہا تھا کہ آپ آدھے آدھے زمین کو لے لیجئے اور آدھے پر اسرائیل کا قیام ہو جائے اور آدھے پر جہاں جہاں حرارہ دکھ رہا ہے یہاں پر مسلمانوں کا قیام ہو جائے یعنی اس پیلسٹائن اسٹیٹ کا قیام ہو جائے لیکن اس ٹائم بات نہیں بن پائے اور آخر کار یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا اور دھیرے دھیرے آپ یہ دیکھئے کہ انیس سو سنسٹ میں جب وہ سکس ڈیز وار ہوا تو اسرائیل نے اور زیادہ زمین کو اکپائی کر لیا گولان ہائٹ کو اکپائی کر لیا اور فی الحال کی جو یہ تصویر ہے تو آپ یہ دیکھئے کس طریقے سے ہے چند ہی گنی چونی جگہ بچے ہوئے ہیں باقی تو سب مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیا گیا ہے یہ جیوز سیٹلمنٹ پوری طریقے سے کی جا رہی ہے اب یہ جیوز سیٹلمنٹ کی کیوں جا رہی ہے تو بیسکلی جیوز کا یہ ماننا ہے کہ زیادہ زیادہ اگر آپ یہودیوں کو بسا دیں گے اور پورا ایک علاقہ یہودیوں کا ہو جائے گا تو ہمارا ایک اسٹیٹ بنانا آسان ہو جائے گا اور جب بن جائے گا تو پوری دنیا اس کو ریکنائز کر لے گی آسانی سے تو بیسکلی ان کا منصوبہ ہے یہ جیوز کا یہ منصوبہ ہے کہ پورے علاقے پہ یعنی یہ پورے علاقے پر وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں سے مسلمانوں کو خدیر دیا جائے بھگا دیا جائے اور ہم پورے علاقے پر آ جائیں اور یہ اس جیروشلم ہے جہاں پر یہ بیتل مقدس بغیرہ ہے اس علاقے پر بھی قبضہ کر لیں قبضہ تو کیا ہی ہوا ہے لیکن ابھی مانتہ نہیں ملی ہے تو چاہ رہے ہیں کہ مانتہ بھی مل جائے اور مانتہ ملنے کے بعد میں ہی وہ اپنا یہاں پر کیپٹل بنا لیں یعنی راجدھانی گھوشت کر دیں حالانکہ وہ لوگ اس کو اپنی راجدھانی بتا چکے ہیں لیکن دنیا نے اس کو ایکسپ نہیں کیا ہے یونائٹین نیشن نے ایکسپ نہیں کیا اور دنیا کے کئی سارے دیشوں نے ایکسپ نہیں کیا سوائے امریکہ کے اس طرح آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کے ہیلپ کی تھی دوہزار اٹھارہ میں کس نے ہیلپ کی تھی یہ اس ٹائم پریسیڈنٹ تھے ڈونالڈ ٹرم انہوں نے جیروسلم کو کیپٹل مان لیا تھا اسرائیل کا حالانکہ پوری دنیا کہتی ہے کہ جیروسلم کیپٹل نہیں ہے اسرائیل کا بلکہ تیلویب ہے اور وہیں سب کے سفارت خانے ہیں لیکن امریکہ نے اپنا سفارت خانہ یہاں شفٹ بھی کر دیا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ اس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کتنے کلوز تو اس کو آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اب ہم آ رہے ہیں موجودہ استثی کی طرف دھیرے دھیرے اور آپ کو میں بتاؤں کی جیوس trying to enter into temple mount یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ جیوس جو ہیں یہ جیوس کے ایک لیڈر ہیں اور یہ جیوس کی مذہبی لوگ ہیں یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ temple mount میں وہ entry کر جائیں اور یہ entry پہلے دھیرے دھیرے چاہیں گے اس کے بعد میں اس پہ قبضہ کریں گے عبادت کرنے لگیں گے اور الگ الگ طریقے activity کرنے لگیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا خدا نہ کرے یہ اس کو مسمار کر دیں گے یہ ان کی بیسکلی کوشش ہے اور یہ چاہیں گے کہ دوبارہ سے ہم حیکل سلیمانی کا ڈھانچہ یہاں کھڑا کر دیں اور تابوت سکینہ کو اس میں رکھتے ہیں یہ ان کی پوری کوشش ہے پورا منصوبہ ہے اسی کے تحت یہ پورا کام کر رہے ہیں اور ابھی فیلحال جو temple mount کا انتظام سبھار رہا ہے وہ جورڈن کا status کو سمال رہا ہے اور یہ day to day fs پر یہ decide کہا جاتا ہے کس کو اندر جانے دینا ہے کس کو نہیں جانے دینا ہے فیلحال یہودیوں کو اس temple mount کے اندر جانے کی اجازت ہے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں ہم کو عبادت کرنے کی بھی اجازت مل جائے اور یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کو وہاں سے بھگانے کی position میں ہیں اب یہ دیکھیں ایک دم الٹی کہانی ہے اس کو آپ ایک کہانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جسے مان لی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا اور مہمان آنے کے بعد کچھ دن تک رہا ہمارے گھر میں ہم نے اس کو عزت کے ساتھ رکھا کھانا پانی کھلایا اور پھر مہمان کچھ دنوں کے بعد اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا کھاپی کر کے اس نے کہا کہ بھائی ساتھ تم نکلو ہمارے گھر سے تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہمارا گھر ہے تو کہنے لگے نہیں اب تمہارا گھر نہیں رہ گیا اب ہمارا گھر ہو گیا کیونکہ ہم طاقتور ہو گئے ہیں تم سے زیادہ اور پھر اسی گھر والے کو دوسرے لوگ آ کر کے کہیں کہ بھائیہ سمجھوتا کر لو ایک کام کرو آدھی زمین ان کو دے دو آدھی زمین ان کو دے دو یعنی گھر کا بٹوارہ کر لو آدھے گھر میں تم رہو اور آدھے گھر میں تم رہو کچھ اسی طرح کی کہانی ہوئی لیکن اس کے بعد میں وہ جو طاقتور مہمان آیا تھا اس نے کہا نہیں نہیں اب ہم آدھا گھر نہیں چاہتے ہیں اب ہم پورا گھر چاہتے ہیں یہ جو گھر والا ہے نا ان کا گھر ہی نہیں ہے ان کو یہاں سے نکالا جائے اور ہم پورا بسائیں گے اور پوری زمین پر اپنی فیملی کو رکھیں گے تو یہ اسی ٹائپ کی پوری ایک کہانی ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو فلسطین اور اسرائیل کی پوری ایک ہسٹری ہے یہ دیکھیں اگلی تصویر ہے اس تصویر میں آپ کو یہ تیمپل ماؤنٹ دکھ رہا ہے یہ جو tiemپل ماؤنٹ کا ایریا ہے اسی ایریا میں یہ لوگ انٹری چاہتے ہیں اور اسی کو ڈھانے کی اور گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی پر ہے کے لئے سلیمانی کا ڈھانچہ تیار کریں گے ابھی تک ان کو صرف یہیں تک آنے کی اجازت ہے یہ جو ویسٹرن وال ہے یہیں تک آنے کی اجازت ہے اس ایریا میں آنے کی صرف اجازت ہے عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اب یہ لوگ دھیری 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 ایکسچ چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف یہ کیلئے وہ لوگ جائیں بلکہ مسلمانوں کو یہاں روک دیا جائیں آنے سے اور پوری دنیا ہیومن رائٹ کی وقالت کرے گی لیکن جب اسرائیل اور پیلسٹین کی بات آئے گی تو سب کے موہ میں دہی جم جائے گا ویسے تو ایک کتے کو مارنے پر بھی پورے لوگ بلبلہ اٹھتے ہیں چیخ اٹھتے ہیں پیڑ پودے کاٹنے پر لوگ چیخ اٹھتے ہیں بلبلہ اٹھتے ہیں لیکن جب انسانوں کو ہمارا جا رہا ہے زبا کیا جا رہا ہے ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور اسی کڑی میں جو کچھ بھی جیروشلیم پیلسٹائن اور اسرائیل میں جو کچھ بھی حنصہ ہو رہا ہے وہ اسی کڑی کا نتیجہ ہے کیونکہ اسرائیلی اپنے ایک منصوبے کی تکمیل اور اس کو فلفل کرنے کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے یا ان کو ان کے مقصد سے روک دیا جائے گا تو یہ رہی اب تک کہ اسرائیل اور فلسطین کی پوری کہانی اس وقت حالات بہت خراب ہیں پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اسرائیل سراسر ظلم کر رہا ہے لیکن کوئی بولنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا کب نکلے گا اس پر ہمیں ایک پورا ویڈیو بنانے والے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا ہم پوری ڈیٹیل دیں گے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیسے کیسے لائے ہے ایمل اختیار کرنا ہوگا کیسے کیسے منصوبے بنانے پڑیں گے تب اس مسئلے کا حل ہوگا اور ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ دونوں ایک ساتھ یعنی اسرائیل و فلسطینی ایک چھت کے سائے میں رہ سکیں گے